You are watching Inspire Voice قابلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر قابلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے سودا تیہ ہونے لگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں اونٹ کی قیمت تو تیہ ہو چکی ہے بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آ پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں اس لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ہاں میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں کافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے کافلے والے کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے حضور نبی کریم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دئیے کافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے جب حضور نبی کریم نظروں سے اوجل ہو گئے تو کافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا کوئی جانتا ہے یہ کون تھا کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا کہاں سے آیا اور وہ کہاں گیا وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا ہے اونٹ کا مالک بولا یار یہ تو عجیب کہانی ہے ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا اس کی قیمت تیہ کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جاگر بھیج دیتا ہوں اونٹ لے کر چلا گیا ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی نہ ہی یہاں کسی کو اپنا زامن رکھ کر گیا ہے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو کافلے والوں میں سے ایک شخص بولا یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے موں سے نور جھڑکتا تھا میں تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا میں تو اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا سبحان اللہ ایک اور شخص نے کہا یار میں تو اس شخص کی ظلفوں کے پیچو خم میں ہی کھو گیا ایک کہنے لگا کہ میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا کافلے میں موجود ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی یار ہم تو اس شخص کے حسن میں اس طرح کھوئے کہ کسی کو اس کا پتہ پوچھنا ہی یاد نہ رہا اونٹ کے مالک نے کہا اب جو بھی ہوا سو ہوا وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا اب وہ واپس نہیں آئے گا جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس جملے کو کہنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی زامن ہوں میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت ادا کروں گی اونٹ کا مالک بولا اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں وہ عورت بولی واللہ جانتی تو میں بھی اس شخص کو نہیں ہوں پھر کافلے والے سے کوئی بولا آپ جانتی نہیں تو اس کی زمانت کیسے دے رہی ہیں اس عورت نے کہا جب آپ سب لوگ اس شخص سے اونٹ کا سودہ تہ کر رہے تھے تو اپنے خیمے کی اوڑ سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا بس میں نے اس کی زمانت اسی لیے دی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اس بات کو بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص کافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا یہ لوگ خجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خجوریں آپ کافلے والوں کی زیافت کے لیے بھیجی ہیں ان خجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو کافلے والوں نے خجوریں نظرانہ لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے ہم تو خود اس کی اداوں کے سامنے بک گئے ہیں کافلے والوں نے خجوریں لانے والے شخص سے پوچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ حسین حسن والا سونا شخص رہتا کہاں ہے اس شخص نے کہا وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے اور وہ جو خجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں وہی دے رہا ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا اس کے بعد وہ پورا کا پورا کافلہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس طرح کی مزید اچھی چی ویڈیوز کے لیے نئے انویل ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوی